ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا نعرے تکمیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید و ملاد النبی لوگ کہتے فاروق اعظم نے اپنے غلام کو اپنی سواری پہ بٹھایا میں نے کہا سلام عمر بن خطاب کو لیکن عمر کے سامنے کچھ اور کا عثمہ بھی تو تھا کیا واسط ہے کیا واسط ہے آپ اس کو مت بھولئے فاروق اعظم کا کردار بھا لیکن فاروق اعظم نے کسی کو دیکھا تھا اللہ کے رسول نے اپنی سواری پر مولا علی مرسد ابن ابی مرسد کو مقرر کیا باری پر جب اپنی باری ختم ہوئی حضور نیچے آئے فرمائے علی چڑھو سہالی مردزانے کا میرے ماں باپ باپ پہ قربان غلام سوار و آقا چلے میں کیسے مرناز کر سکتا ہوں کا مرسد تو کا حضور میرے ماں باپ باپ پہ قربان میں کیسے کر سکتا ہوں اب تیور نبوت بدلے توجہ کرنا چھوڑ دیں اس کو جیسے اب ویسی سرکار کی میں فیلے چھوڑیں سبحان اللہ توجہ کریں جو جہاں ہیں جیسے ویسی رہنے دیں جتنی دیر تک تھوڑی سی گفتگو سن لیں دونوں نے کہا حضور ہم یہ نہیں کر سکتے تیور مصطفی جانر احمد بدلی اور فرمایا تم دونوں نہیں بیٹھو گے نہیں بیٹھیں گے کہا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کیا اللہ اللہ تم دونوں تیور نبوت کی گفتگو تو دیکھیں بٹھانے کیلئے گلاموں کو کس طرح اسرار ہو رہا ہے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو گردنیں جھگ گئی آپ سے زیادہ طاقتور کون ہوگا خیر سے اس وقت تک اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریزوں کی بنائیوے فرقیں نہیں تھے وہ تو رسول اللہ کے بنائیوے مسلمان تھے وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہم نبی کی طرح نبی ہماری طرح بلکہ ان کی گردنیں تو جھگ گئی وہ جانتے تھے جس کے اشارے سے چاند تکڑے ہو جاتا ہے جس کے اشارے سے چاند تکڑے ہو جاتا ہے اس سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے اللہ اکبر گردنیں جھگ گئی لیکن ایک جملہ کا اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے فوراں دوسرا جملہ آجازی کا آگیا تاکہ اللہ اکبر اظہار اختیار بھی ہو جائے اور پھر انکساری اور آجازی کی انتہا بھی ہو جائے فرمایا کیا تم دونوں زیادہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو گردنیں جھگ گئی پھر فرمایا کیا مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے یا رسول اللہ آپ کی ضرورت نیکیوں کو ہے توجہ کریں لوگ ہم سے کہتے ہیں بیدت کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں یا رسول اللہ فرما رہے کیا مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی ضرورت نیکی کو ہے کیوں کیونکہ جو آپ میکی کریں وہی تو عبادت ہو جاتی ہے جو آپ کریں وہی عبادت ہوتی ہے اور جو آپ چھوڑ دیں وہ عبادت نہیں ہوتی کہا کیا مطلب امین الکادری نے کیا بھگ دیا میں نے کہا کیا بھگ دیا سن کیا قرآن نہیں پڑا قرآن کہتا ہے سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ اب پتا چلا اللہ سے قریب ہونے کا سب سے آسان نصاب کونسا وہ کہا سجدہ تو میں نے کہا جب سجدہ ہے تو کتنی بار کرے گا ایک رکعت میں کہا کہ جب ہے اچھی چیز تو زیادہ کرنے میں کیا فر پرابلم ہے سجدہ ہی کرو قریب ہو جاؤ تو اللہ کے رسول نے دو بار کیا ایک رکعت میں کہا نہیں میں نے چار بار کرنا میں نے پانچ بار کرنا کیونکہ ملنا قرب ہے مفتیزہ فتوہ کیا دیں گے ہر مکتب ہے فکر کا مفتی فتوہ کیا دے گا اور چار پانچ بار کرنے والے تیری نماز ہی نہ ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کسی دو بار کرنے سے ہوگی کیوں نہیں جب اللہ نے کہہ دیا سجدہ کرو قریب ہو جاؤ تو پھر دو بار تبا کی بجائے تین بار کرنے قریب ہونے کا ذابطہ ہے قریب ہونے کا حصول ہے تو تب بندہ کہے گا کسی بھی مکتب ہے فکروں کا کہے گا نادان رسول اللہ نے ایک رکعت میں دو ہی مرتبہ کیا اسی لئے دو ہی مرتبہ کرنا پڑے گا میں نے کہا میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہو کہ سجدہ نیکی ہے مگر نیکی کی ضرورت مصطفیٰ جانب احمد کو نہیں بلکہ نیکی کو ضرورت مصطفیٰ ہے کہ حضور نے دو کیا تو دو ہی عبادت ہو گئی اب کوئی تیسرا کرنے جائے گا تو اس کی عبادت کو اس کے موں پہ مار دیا جائے گا کیونکہ میرے محبوب نے نہیں سبحان اللہ سباب یہ ہے کہ نیکی کی ضرورت مصطفیٰ جان رحمت کی بجائے نیکی کو ضرورت نیکی کو ضرورت ہے حضور کی ذمہ داری ذکر دلیل میں نے دے دی دوسری بات دیکھیں رمضان شریف کا روزہ کی ادنی برکت والی چیز ہے لیکن اگر کوئی انتیش شابان سے رکھنا شروع کرے تو ولے بھئی اللہ کے رسول نے ب 41 وہ میں سے نہیں ہے اگر رکھتا ہوا آ رہا ہے تو الگ بات ہے یون مشک ہے تو الگ بات ہے پیر جمعات کو رکھتا ہے تو الگ بات ہے لیکن خوش انتیش شابان کو اس نے شروع کیا کہ ایک میرا چھوٹ نہ جائے احتیاطاں تو اللہ کے رسول نے برماتے ہیں وہoccult نہیں ہے یا رسول اللہ روزہ ہی تو رکھا ہے جب میں نے نہیں رکھا تو تو توں کیوں رکھے گا بات یہ ہے میں چاندے کے تو حضور علیہ السلام بات دور نکلی جلدی جلدی انوان پہ آتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم میں کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے گردنیں جگئیں کیا مجھے نیکی نہیں چاہیے اور حضور علیہ السلام نے زد کر کے اسرار کر کے ان کو اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے فرمایا آپ گوھر کریں بدر کا منظر یہ تو میں نے ایسے زمنی طور پہ کہہ دیا ایک سواری پہ تین تین لوگ تین سو تیرہ میں سے صرف تلوار آٹھ لوگوں کے پاس تین سو تیرہ میں تلوار کتنوں کے پاس توجہ کرنا تسری عالمی جنگ کے تناظر میں بات کرنا ملاد مصطفیٰ کے حوالے سے دھیان دینا اس لئے کہ تسری عالمی جنگ میری اور آپ کی داری کے بال صفید ہونے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ شاید شروع ہو جائے اتنا یاد رکھنا اور اس کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا کیونکہ ہم بھی عالم میں ہیں ہم بھی دنیا میں ہیں ہم بھی کائنات میں ہیں اس لئے میں زمینی حقائق کی بات کرنے لگا ہوں لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں لوگ آپ سے خوف زدہ کیوں ہیں لوگ مسلمانوں سے خوف زدہ کیوں ہیں اس لئے کہ تسری عالمی جنگ ہوگی تو در کس سے لگ رہا ہے جس کے پاس کچھ نہیں نہ ہتیار بیچاروں کے پاس نہ کچھ ہے بیچاروں کے پاس لیکن در رہے ہیں خوف زدہ ہیں در رہے ہیں خوف زدہ ہے کیوں بدر کا نقشہ سامنے ہے بدر کا نقشہ کیا سامنے ہے ایک طرف ایک ہزار ہے پوری طاقت اور تیاری کے ساتھ دوسری طرف بھوکے پیاسے ہیں تین سو تیرہ ہیں سواریاں بھی نہیں ہیں ننگے بھوکے ہیں اللہ ہو اکبر جن کے پاس لنگی ہے لپیٹنے کے لئے اس کے پاس اوپر کا کرتا اور چادر بھی نہیں ہے زیراہ تو دور کی بات ہے بہت لوگوں کے پاس اوپر کا کرتا بھی پہننے کے لئے نہیں ہے میں یہ بات تاریخ اور سیر کے حوالے سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ ہو اکبر بدر کے میدان میں بہت سے اصحابے رسول ایسے تھے جن کے بدن پر کرتا نہیں تھا بغیر کرتے کے جنہوں نے جنگ لڑی ہے لوگ زیراہ پہن کے آتے ہیں خود پہن کے آتے ہیں لیکن میرے نبی کے اُس شاہ بغیر کرتے کے تھے بات آگے بنانے سے پہلے یہاں بھی ایک بات کر دوں آج لوگ رسول اللہ کے صحابہ پر باتیں کرتے وہ تو ایسے تھے وہ تو ویسے تھے میں کہتا ہوں تو چودہ سو سال کے بعد آیا ہے حلیالی میں چڑھنے کے لئے جنہوں نے قربانیاں دی ہے ان پر زبان کھولنے سے پہلے سوچ تو اس سے تو دس منت کی نین بھی فجر میں قربان نہیں ہوتی انہوں نے تو خاندان قربان کیا گھر لٹایا مال دیا مکہ جیسا وطن مصطفیٰ جان وحمد کے لئے چھوڑ دیا اور آج چودہ سو سال کے بعد تو بیٹھ کر کے ان کے کردار میں بات کر دے گا تو ان کے کردار میں گفتگو کرے گا ابن عصر نے یہ کہہ دیا ابن عصر نے وہ کہہ دیا کہ عصر قصر لگا رکھا ہے ہم نے قصر اور قصر کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے اس لئے جب رسول اللہ نے فرما دیا وَكُلَّ عُوادَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ نے بلکہ قرآن کا حکم قرآن کی آیت ہے قرآن کہتا ہے وَكُلْنَ عُوادَ اللَّهُ الْحُسْنَا کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ خیر کا جنت کا وعدہ کر لیا ہے جب اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورادوان کہ میں ان سے راضی ہوں مجھ سے راضی تو تم بیچ میں کیوں اپنی باتیں ڈالتے ہو ان سے تو دس منٹ کی نین بھی فجر میں قربان نہیں ہوتی انہوں نے مکہ جیسا شہر چھوڑا انہوں نے باپ چھوڑا انہوں نے خاندان چھوڑا رشتے دار چھوڑے آج یہ دن دکھا رہے ہو حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو حضور کے صحابہ میں بیٹھ کر کے بخواس کرتے ہو حضور کے صحابہ کردار میں باتیں کرتے ہو نہیں نہیں آپ کا منصب ہی نہیں ایک عام عالمِ دین عام عالمِ دین کی بات کرو جو عالمِ دین ہے اس سے چیرہ گھمن سے پھیرو گے ابھی علماء صادق رضوی صاحب بیان کر رہے تھے قبلے سے قبر میں چیرہ پھیر گیا غریب نواز کہتے ہیں جو علماء سے اور مشایخ سے چیرہ پھیرے گا اللہ قبر میں اس کا چیرہ قبلے کی طرف نہ رکھے گا جو صحابہ جو علماء سے چیرہ پھیر لے اپنے دور کے مشایخ سے پھیر لے اس کا مو قبلے کی طرف نہیں رہتا جو رسول اللہ کے صحابہ سے چیرہ پھیر لے صحابہ نہیں پھیرے بلکہ بکواس کرے اور پھر اس پر یہ سوچیں کہ میں بڑا محبی اہلِ بیت ہوں یاد رکھنا ہم اہلِ سنت کے نزدیک محبت اہلِ بیت جانے ایمان ہے لیکن اس کے لئے شرط ہے احترامِ صحابیت سبحان اللہ اگر صحابیت کا احترام نہیں ہے تو اہلِ بیت کی محبت کے نام پہ کسی کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے اہلِ بیت کی محبت میں جتنا آگے جا سکتے جاؤ لیکن صحابہ کی توئین برداشت نہیں کی جائے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر تین سو تیرہ بدر میں ہے آٹھ لوگوں کے پاس تلوار ہے اس میں زباس کی تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں آٹھ ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے باس کی باس کی زنگ آلود ہے کسی کے بطن پہ کپڑا نہیں اور سب کے زب بھوکے ہیں بھوکے تو سب ہی ہیں سب ہی بھوکے ہیں رمضان شریف کا مہینہ روزہ افطار کیا ہے کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ اکبر میدان میں آئے میدان میں آئے تیسری عالمی جنگ کا میدان سجانے سے پہلے لوگ اسلام کی پہلی جنگ کے میدان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور تم کو یہ بات محسوس کرنی پڑے گی مسلمانوں آپ کو محسوس کرنی ہوگی ہزار کی طاقت مکہ کے سردار ایک طرف قریش کے سنادید ایک طرف اور وہ کمزور تین سو تیرہ ایک طرف لیکن تاریخ گواہ ہے یہودی اگر مورک ہے اس کو پڑھو عیسائی ہے اس کو بھی اٹھا کے پڑھو مشرک ہے اس کو بھی پڑھو کسی مکتب ہے فکر کے اس کو پڑھو سب نے لکھا ایک ہزار ہار گئے تین سو تیرہ جیت گئے تو انسان کی اقل دنگ ہے اب ہوں سے سننا توجہ سے انسان کی اقل دنگ ہے انسان کی اقل دنگ ہے تین سو تیرہ جیتے کیسے جب آٹی تلوار تھی ابھی تو لوگ ہم لوگوں پر شک کرتے ہیں مسجد میں چھپا رکھا ہوگا گھر میں چھپا رکھا ہوگا ارے نادان تو کیا باتیں کرتا ہے جن کے یہاں اسکول پڑھانے کے لیے بچوں کی فیز بھرنے پیسے نہیں وہ قوم ہتیار کیا خریدے گی اور کیا چھپا کے رکھے گی لیکن تمہیں خوف کسی اور چیز سے ہے اور تم بعد کسی اور چیز کی کرتے ہو اور میں اسی پر تمہیں لانا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جڑ چل لاکے اے خوش عقیدہ جوانوں جوان کسی قوم کا مشتقبل ہے جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے جوان انقلابی ہے جوان حالات کے دھاروں کو بدلنے والا ہے جوان قوم کی وہ ظلفے ظلفے تقدیر جو اولاد چکی ہے اس کو لاکون تدبیر سے سمارنے والا ہے محسوس کرو دنیا نے محسوس کیا تمہارے حسن کو تم بھی محسوس کرو اپنے حسن کو دنیا نے محسوس کیا تمہاری طاقت کو تم بھی محسوس کرو تمہاری طاقت کو تمہاری اصل قوت کیا ہے تمہاری اصل طاقت کیا ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو تین سو تیرہ کو ہم مٹھی میں پیس لیں گے کل کا دن ہمارا دن ہوگا کل کا دن ہمارا دن ہوگا مسلمان ختم ہوں گے اسلام کا چراغ بجھ جائے گا لیکن دنیا نے دیکھا ہزار مغلوب ہو گئے تین سو تیرہ غالب آگئے کیوں غالب آئے آخر ہتیار کیا تھے ان کے پاس ان کے پاس سب سے بڑا ہتیار ایک ہی ہتیار تھا اور آج میں اسی ہتیار پہ بات کروں گا لوگ اپنے جلسوں میں ہتیار بات رہے ہیں ذرا ہمیں بھی پھر کہنے دیجئے آئیے ہم بھی ہتیار دینے آئے ہیں لیکن یہ ایسا ہتیار ہے اس کا نام تیر نہیں ہے اس کا نام تلوار نہیں ہے اس کا نام نیزہ نہیں ہے اس کا نام بھالا نہیں ہے اس کا نام بم نہیں ہے اس کا نام میزائل نہیں ہے اس کا نام اللہ اکبر پتھر نہیں ہے اس کا نام لوہا نہیں ہے اس کا نام کیا ہے وہ بازار میں نہیں ملتا توجہ کریں وہ بازار میں نہیں ملتا وہ خاندانی وراثت میں نہیں ملتا اللہ اکبر وہ حسن قبو دیکھ کر کے نہیں ملتا وہ کالا گھوڑا دیکھ کر نہیں ملتا وہ عربی عجمی دیکھ کے نہیں ملتا وہ انپر علم والا دیکھ کے نہیں ملتا ایک ہی ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس جو ہر دور کی پہچان ہر عشر کی پہچان ہر زمانے کی پہچان ہاں ہاں یہی ہتھیار جب ان بہتروں کو ملا تھا میدانِ کربلا میں تو یزید کی مگرور طاقت کو اس ہتھیار نے دھول چٹا دیا تھا یہی ہتھیار ملا تھا قادسیہ میں اونٹوں کی جھونڈے کاٹ دی گئی تھی یہی ہتھیار ملا تھا اہد میں گفر دھول چاٹ چکا تھا یہی ہتھیار ملا تھا اللہ اکبر خیبر میں تو دنیا پکارنے پہ مجبور ہو گئی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درکاب جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کاب جاتا ہے اللہ اکبر وہ کون سا ہتھیار ہے جس پہ کامیابی یقینی ہے اس ہتھیار کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے فَالَّدِينَ آمَنُوا بِهِ سبحان اللہ کوئی ہتھیار لے کے نکلو کامیابی گیارنٹیٹ نہیں ہے زمانتی نہیں ہے یہ وہ ہتھیار دے رہا ہوں اس میں کامیابی قرآن کہتا ہے فَالَّدِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ کامیاب ہو گئے قرآن کہہ رہے وہ کامیاب ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے کون کامیاب ہو گئے جن میں یہ صفات ہیں جس کے پاس یہ جو